سنگھم اگین کے مداہو کے لیے بری خبر میگا ایکشن فلم کی ریلیز موخر کرنے پر غور ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ دو فلمیں ایک تاریخ پہ ریلیز ہونے کا نقصان ہدایتکاروں کو پتا ہے دو بڑے بجٹ کی فلم ایک تاریخ پہ جب ریلیز ہوگی تو دونوں کے بزنس پہ اثر پڑے گا دونوں کے باکس آفیس پہ اثر پڑے گا تو ابھی سے چے مہگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ بھول بھلیا تری اور سنگھم اگین دونوں یکم ناؤنبر کی تاریخ کو ریلیز ہونے والی ہیں لیکن اب ان میں سے ایک فلم کی ریلیز موخر ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کون سی فلم ہوگی یہ یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا اگر آپ نے میرا چینل لائش سبسکرائب اور کمیٹ نہیں کیا تو مجھے پلیز ابھی کے ابھی سبسکرائب کیجئے سنگھم اگین کے فلم میں سنگھم اگین کے بارے میں نیا انکشاف ہوا ہے کہ اس کی ریلیز کو دو ہفتے موخر کرنے پر گفتگو جاری ہے امکان ہے کہ یہ فلم اب ایک نومبر کے بجائے پندرہ نومبر دوہزار چوبیس کو ریلیز ہوگی تاکہ بھول بھلے یا تری کے ساتھ ٹکراو سے بچا جا سکے فلمی تجارت کے ماہرین کے مطابق روڈ شیٹی آجے جوگن اور پروڈیکشن ٹیموں نے پچھلے کچھ دنوں میں کئی میٹنگز کی ہیں تاکہ اس بات پر غور کیا جا سکے کہ سنگھم اگین کو کس تاریخ پر ریلیز کیا جائے تاکہ اسے کامیاب بنایا جا سکے اور باکس آفیس پر بہتر رن ملے معلوم ہوا ہے کہ سنگھم اگین ایک بڑے بجٹ کی فلم ہے اور اس میں اجے جوگن رنویر سنگھ دیپیکا پڑکون اکشے کمار ٹائگر شروف اور ارجن کپور جیسے بڑے ستارے شامل ہیں فلم کی ٹیم کوئی بھی حچمی بیسلہ کرنے سے پہلے تمام ممکنہ پہلیوں کا جائزہ لے رہی ہے دیپیکا کے بعد چل بل پانڈے بھی سنگھم اگین میں جلواغر ستاروں کی جھرمت میں ایک اور ستارہ شامل میڈیا سے اظہار خیال کرتے ہوئے ہدایتکار انیس بزمی کا کہنا تھا کہ میں دونوں فلموں کا باکس آفیس پر ہونے والا تصادم دیکھنے کے لئے پرجوش ہوں اور دونوں فلموں کے باکس آفیس پر غیر معمولی کارکرتگی دیکھنا چاہتا ہوں ہدایتکار انیس بزمی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم بھول بھولیں یا تھری میں اداکار کارتک آریان ایک مرتبہ پھر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں مدہ فلم میں اداکارہ دیا بالن کو ایک مرتبہ پھر سے ایکشن میں دیکھیں گے یہاں دلکش اداکارہ ترپنتی دمری کے ساتھ اداکارہ مادوری ڈکشٹ بھی پہلی بار فلم کا حصہ بنتی نظر آئیں گی جس کے لئے شائقین بے حد پرجوش ہیں دوسری جانب اپنے سٹنٹ سینز کے لئے مشہور ڈائریکٹر روہت شیٹی کی فلم سنگم اگین بھی بالی وڈ کی موسٹ ایویٹڈ فلموں میں سے ایک ہے فلم میں اجیہ دیوگن کرینہ کپور خان رنویر سنگھ اکشے کمار اور ٹائگر شروب کے ساتھ پہلی مرتبہ من لیڈنگ فلم میں اداکارہ دیپے کاپڈوکون لیڈی پولیس ایلسپیکٹر شکٹی شیٹی کے کردار میں اپنی جاندار انٹری دیتی نظر آئیں گی سنگم اگین بھی بالی وڈ کے دلکش جوڑی دیویر ایک مرتبہ پھر سے ایک ساتھ نظر آئیں گے جہاں دیپے کاپڈوکون لیڈی سنگم شکٹی کے طور پر جبکہ رنویر سنگھ سنبا کے کردار میں نظر آئیں گے بھارتی میڈیا کو دیئے گئے اپنے حالیہ انٹرویو میں فلم بھول بھلائیاں تری کے اداکار انیز بزمی کا کہنا تھا کہ دونوں فلموں کی ایک ساتھ ریلیز سے باکس آفس پر کوئی کلیش نہیں ہوگا کیونکہ انہیں امید ہے کہ شائقین دونوں فلمیں دیکھیں گے ایریکٹر انیز بزمی کا کہنا تھا کہ سینما پرسن ہونے کی بنا پر مجھے امید ہے کہ لوگ بھول بھلائیاں تری اور سنگم اگین دونوں فلموں کو بڑی سکرین پر دیکھیں گے کیونکہ یہ تہواروں کا موسم ہے اور دونوں فلموں کا شائقین کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں بالی وڈ اداکار کارتک آریان کی فلم بھول بھلائیاں تری اور اداکار رجی دیوگن کی فلم سنگم اگین اپنی ریلیز ڈیٹ کے حوالے سے ہونے والے تنازع کے ساتھ میڈیا پر سرخیوں کی زینت بن گئی بارتی فلم نگری کی سب سے زیادہ منتظر فلمیں بھول بھولائیاں تری اور سنگم اگین اس سال دیوالی پر ایک ساتھ ریلیز ہو رہی ہیں جس کی وجہ تجسس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شائقین کس فلم کو دیکھنے جائیں گے فلمی گروز کے مطابق ایک ساتھ ریلیز ہونے والی فلموں میں ہونے والے کلیش سے پاس حافظ پر دونوں ہی فلموں کی کولیکشن کو نقصان ہوگا اسی وجہ سے ان دونوں فلموں کی تاریخوں میں عدل بدل کرنے کی کوہشیں جاری ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کونسی فلم کس تاریخ پر ریلیز ہو گئی یا ہو رہی ہے اور کتنا بزنس کر چکی ہے حالانکہ دونوں فلمیں بڑے بجٹ کی میگا فلمیں ہیں تو اگر ان کی تاریخیں تبدیل ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں فلمیں سپر ہٹ جائیں اگر ایک تاریخ میں دونوں ریلیز ہو گئی تو دونوں کے کلیش پہ تھوڑا بہت اثر پڑے گا تو انتظار کیجئے ان دو فلموں کی ریلیز کا اور اگر میری ویڈیو آپ نے ابھی تک سبسکرائب لائک اور کمنٹ نہیں کہے تو پلیز مجھے ابھی کے بھی سبسکرائب کیجئے انتظار کیجئے میری اگلی ویڈیو کا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گوڑ بھائے